کہ حالیہ پارلیمنٹ کے سشن میں موڈی حکومت نے ایک خانون کو لائے بل کو لائے اس کو خانون کی شکل دے دی اور وہ یہ تھا کہ خواتین کو تین تیس فیصد حصہ ان کو ایوان لوگ صبح میں اور ریاست کی اسمبلیوں میں ملنا چاہیے خانون بنایا گیا مجلس اتحاد المسلمین خواتین کے تحافظات کے خلاف نہیں ہیں مجلس اتحاد المسلمین اس بات کی مخالفت کر رہی ہے کہ جب یہ خانون آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ لوگ صبح میں اور ایوان اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی بڑھے جب خواتین کی نمائندگی کو بڑھانے کے لیے آپ خانون بنا رہے ہیں تو اس میں آپ اس طبخے کو جو ہمارے ملک کی آبادی میں ان کا حصہ پچاس فیصد سے زیادہ ہے بیکپٹ کلاس کا آپ ان خواتین کو کوٹا نہیں دے رہے ہیں دوسرا یہ کہ جو مسلمان ہیں جن کی نمائندگی ہر پارلیمنٹ کلیکشن میں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے آپ مسلم خواتین کو تحافظات میں سب کوٹا نہیں دے رہے ہیں اسی لیے منجلس اتحاد المسلمین نے اس بل کی مخالفت کی تاکہ عوام کو یہ بتلایا جائے کہ یہ منجلس کا موقع ہے آج کے لوگ صبح میں بیکپٹ کلاس اس ملک میں پچاس فیصد سے زیادہ ان کی آبادی ہے مگر لوگ صبح میں صرف باویس پرسنٹ بیکپٹ کلاس کے ایمپی منتخب ہو کر آتے ہیں یہ بھی ایک نائنصافی ہے اور آپ پرکاس کے جو لوگ ہیں خریب ایک سو دس یا ایک سو بیس بیکپٹ کلاس کے ایمپی ہیں اور پرکاس کے دو سو بتیس ایمپی جیت کر آتے ہیں یہ خود ایک مثال ہے نائنصافی کی